بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Assignment 1 کورس STI 301 کی دسکشن کرتے ہیں اس Assignment کی دیوڈیٹ ہے 8 دیسیمبر 2020 اچھا اس Assignment میں آپ کو دو قیسن دیئے ہیں نمبر فرسٹ قیسن ہے Compute the geometric mean and harmonic mean لیکن geometric mean calculate کر لے اور harmonic mean بھی calculate کر لے for the following distribution of annual death rate یہ آپ کو distribution given ہے اس قیسن میں آپ کو ایک تیبل دی ہے یہاں پر x کی ویلیو دی ہے اس distribution کی انہوں نے rdx کی ویلیو given ہے geometric mean اس کے لئے آپ کس طرح find کریں گے geometric mean آپ سٹیبل کو دیکھیں یہاں پر میں نے solution میں سب سے پہلے x کی column بنائی ہے پھر f frequency والی یہاں x v given ہے اور f frequency v given ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کی log up x find کی ہے ہر ایک x کی ویلیو کی log up اس کے لئے geometric mean کی فارمولہ بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں geometric mean for group data یہ group data ہے geometric mean equal to nt log up sigma f log of x divided by n n means sigma f یعنی total number of observations اچھا یہاں پر آپ اس میں دیکھیں log of x کی ضرورت ہے needs ہے تو اس لئے اس x والی column کی ہم نے log of x find کی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ simply calculator سے آپ directly معلوم کر سکتے ہیں جس طرح جو first value x کی آپ دیکھ لئے 3.95 ہے وہ اس کی log of x کی طرح ہے تو آپ only log پر فریس کر لیں یہاں پر جو یہ log آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس پر آپ فریس کر لیں پھر اس کے بعد آپ value یعنی 3.95 اور equal to 0.5965 تو یہاں میں لکھے 0.5966 کو round up کیا ہے پھر next second value 4.95 کی بھی اسی طرح پہلے log کو فریس کر لیں اور log کے بعد آپ 4.95 کو فریس کر لیں تو equal to 0.6946 0.6946 log of x اب تو سون اسی طرح آپ اس کی log of x پہلیں کر لیں پھر next یہاں پر پرمولے میں تھا f log of x تو log of x اور f کی multiplication جس کی بھی needs ہیں ہمیں تو ہم نے اس f والی کالم کو پھر log of x والے کو f سے multiplied کیا ہے one multiplied by this drum کیونکہ one سے جو بھی multiplied ہو جائے اگر وہی نمبر 0.5966 next four multiplied by 0.69 پھر آپ کلیبیٹر سے multiplied کر سکتے ہیں four کوئی سے multiplied کر لیں یہ value given ہوگی پھر five کوئی سے multiplied کر لیں پھر تردین کو اور یہاں لکھ کے تو اچھا f log of x کو کلیٹر کرنے کے بعد آپ کو فارمولے میں نیچے جو sigma f تھی n تھی تو n means sigma f یعنی total number of observation total number of frequency یہ sigma f total number of observation اس کو n بھی کے سکتے ہیں اور sigma f بھی کے سکتے ہیں تو یہاں ایڈی ایڈ ہے اور sigma f log of x یعنی دیکھیں اوپر کیا ہے f log of x تو یہاں یہ values جو ہے یہ sigma f log of x کی ہے کونسی values sigma f log of x کی value 82.50845 تو اچھا یہاں پر فارمولے میں آپ فٹ کر لیں geometric mean equal to nd log of this formula sigma f log of x got by n sigma f log of x کی جگہ 82.508 اور یہ values ہیں اور نیچے 88 ڈی ایڈ ہے نیچے ڈی ایڈ ہے پھر اس کو اس ویلیو کو یہاں ڈی ایڈ پر ڈی ایڈ پر ڈی ایڈ کر لیں تو 0.937596 اور یہ جو metric mean ڈی لاگ اپنی جگہ پر پھر اس کی ڈی لاغ لیں ڈی لاغ کی طریقہ یہ ہے انڈی لاغ کی طریقہ یہ ہے انڈی لاغ ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کیونکہ یہ values 0.937596 اس کی ہمیں انڈی لاغ لینا چاہتے ہیں تو ہم شفٹ دبائیں گے یہاں پر شفٹ دبا دی ہے میں نے شفٹ کے بعد میں لاغ دباؤں گا اور لاغ کے بعد وہ values جس کی ہمیں انڈی لاغ چاہیے یعنی وہ 0.937596 equal to equal to 8.661557643 اس طرح میں نے ساری values لکھی آپ جس پوائنٹ سے آگے دو نمبر 8.x لکھیں بس یہاں تک بھی کافی ہیں میں نے کیونکہ سارا نمبر لکھئے ہیں it's the geometric mean of this question اب معلوم کرنے جا رہا ہے harmonic mean نوٹ کر لیں یہ فرمولہ harmonic mean for group data small and divided by sigma f into 1 over x یہ x x values پھر اس کی summation اور پھر n ہمارے پاس total number of frequency ہم نے already defined اس فرمولے میں اب ہمیں 1 over x کی needs یہاں میں دوبارہ آپ کو وہی ٹیبلز پر لے جاتا ہوں جہاں سے ہم نے geometric mean پائنٹ کیا تھا اب یہاں پر harmonic mean کے لئے ہمیں کیا چاہیئے ایک تو x ہے already x کے لئے 1 over x کی یہاں پر ایک column چاہیئے 1 over x کی کیونکہ x کی کی ہر ویلیو 1 divided by 3.95 پھر 1 divided by 4.95 اسی طرح جو ویلیوز اجے یہاں لکھا کریں یہاں جگہ نہیں میں نہیں بنا سکتا میں نے دوسرے پیج میں بنایا ہے کیونکہ ضرور رہاں دیجوت کی ماں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اس طرح یہاں سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1 over x 1 divided by 3.95 equal to this number 0.253 پھر 1 divided by 4.95 equal to this 1 divided by 4 کیونکہ 1 over x ہے x کی ہر ویلیو آپ 1 پر ڈیوائیڈ کر لے آپ تو سون آخر تک پھر اس کی total sigma 1 over x سارے 0.253 پلس 0.200 اس طرح آپ تو سون آخر تک اس کی ایڈیشن کا ہوا ہے 1.4 2 & 9 آ جائے گی اس ویلیو کو آپ وہی فارمولے میں آپ پھوٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر جو میں نے harmonیک منز کی فارمولیہ لکھا ہے اچھا ہے harmonیک منز کی فارمولیہ میں یہاں لکھا ہے تو اس harmonیک منز کی فارمولیہ میں آپ ان کی جگہیں 88 پھوٹ کر لیں total number of observation یعنی sigma f 88 اور پھر اس طرح میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے لئے یہ معلوم کیا تھا sigma 1 over x equal to 1.4289 تو یہاں 1.4289 پھوٹ کر لیں 8 divided by this number equal to 61.58 harmonیک منز کی ویلیو یہ کلکولیٹ ہو گئی ہے اچھا دوسرا question یہ تھی first question second question start اچھا ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے کورس کی شارٹ لیکچر بھی میں نے start کیا ہے اس کی لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گی آپ وہاں سے لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں تو second question ہے یہاں پر second question میں two thoughts ہیں یہاں سے first thoughts ہیں یہاں پر question rate کرتے ہیں by using the following frequency distribution of words if we find number first یہ distribution given ہے اس کے لئے number first mean deviation from mean mean سے mean سے mean سے mean سے mean سے mean سے mean deviation یہ کیونک ہے اس کے لئے میں نے یہاں پر اس طرح ڈیبل بنائی ہے کی distribution کی ہے تو سب سے پہلے جو یہاں پر weights given ہیں تو پہلی کالم میں ہم نے اس weights کو لیکھا ہے next پھر اس کی midpoint میں نے لی ہے x کیونکہ یہ class ہیں پھر x کیو ہے ہم class سے اس طرح لیتے ہیں 65 plus 84 divided by 2 equal to this 85 plus 104 equal to something divided by 2 ان دونوں کو آپ add کر لے اور پھر 2 پر divide کر لے آپ کو 94.5 یہ کالم مل جائے گی یہ x ہوگا آپ کی اور پھر f آپ کو given ہے اس question میں f والا frequency یہ ہے تو یہ sorry کالم میں ادھر سے لکھی ہے پھر fx کی needs ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ main deviation کی جو فارمولا ہے وہ اس طرح ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ main deviation کی فارمولا sigma f d modulus divided by n اور d modulus برابر ہوتا ہے x minus x bar کی یہاں پر اس کالم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x minus یہ بار اس میں نہیں ہے x minus x bar equal to d اور پھر اس کی negative sign کو ignore کرنے کے لئے d modulus نہیں آگیا ہے اچھا تو یہاں پر x minus x bar تو x bar کی ہمیں needs ہیں اور x bar mean یعنی mean کی ضرورت ہیں تو group data کے لئے mean بھی معلوم کر لیں گے arithmetic mean for group data is equal to sigma fx divided by sigma f یہ فارمولا ہے ہم نے پچھلے لیکچرز میں رسول کیا تھا اس میں sigma f یہاں اس کے لئے fx کی بھی need ہے اور f کی بھی f تو already given ہے اور اس کے ہم نے total کی ہے 60 ہے sigma f تو یہ ہے sigma f equal to 60 ہے لیکن fx sigma fx ہم نے اس سے فائنٹ کیا کہ f کو ہم نے x کی ویلیو سے ملیپیٹ کیا اور یہ کالم آگئی اس طرح ساری کالم f اور x ملیپیٹ آئے کے بعد اس کی ایڈیشن کی تو یہ sigma fx ہو گیا sigma fx 7350 اب 7350 divided by 60 اس فارمولے میں sigma fx کی جگہ یہ اور sigma f کی جگہ یہ value یہ ہے mean value اب اس mean value کا ہم یہاں use کر سکتے ہیں کیونکہ d معلوم کرنے کے لئے x minus x bar x minus x mean تو d equal x x کیا ہے یہاں فر 74.5 minus اور mean ہم نے find ki 122.5 تو 74.5 minus 122.5 equal to negative of 48 کیونکہ mean value سے greater ہے اسی طرح 94.5 minus 122.5 equal to negative of 28 up to 70 اسی طرح اب ہر ایک x کی value سے یہ mean کے value subtract کیا گیا ہے اور یہاں لکھ کیا ہے next اس کی modulus لے کیونکہ اس میں جو d modulus اس کے جو negative of sign ہے یہ ignore ہو جائے کیونکہ modulus جو negative of sign کو ختم کر لیتا ہے d value minus 48 ہے d minus equal to 48 plus 28 plus 8 اس طرح ساری جو negative of sign ہو ignore ہو گئی next یہاں پر ہمیں needs ہے fd کی کیونکہ فارمولا میں ہے fd divided by n sorry d یہ ہے اور d اور f column یہ ہے تو ان دونوں کو 9 multiplied by f add equal to this and 10 multiplied by add equal to 2 add up to so اسی طرح f اور d کو multiplied کیا کریں اور یہ column لکھیں پھر اس کی total لے لیں 1696 اس کی sigma fd یہ آگئی تو sigma fd کی ضرورت ہمیں over value آگئی 1696 یہاں پر میں نے لکھ لیا اس کی جگہ اور divide by n total number of frequency sigma f 60 اس کی جگہ 60 اور 60 پر divide کرنے کے بعد mean deviation equal to 28.266 something تو اس کو round up کریں mean deviation equal to 28.26 کی جگہ 66 کو ignore کریں 7 کر لیں یہ round up کیا میں نے تو اس کی جو main deviation وہ 28.27 ہے اس کی second part discuss کرتے ہیں second part the coefficient of mean deviation یہ والی part تو coefficient of mean deviation کو میں نے سوری یہاں پر میں نے اس پیچ پر سالف کیا ہوا ہے coefficient of mean deviation کو coefficient of mean deviation کی فارمولہ آپ ہم یہ ہینڈاؤٹس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کی ہینڈاؤٹس میں اس کی فارمولہ given ہیں سارے آپ اور میری جو شارٹ لیکچرز ہیں اس کے لیے آپ اس کی لیکچرز کو بیتھ سکتے ہیں جس میں geometric mean harmonic mean کے بارے میں ہے لیکچر نمبر 9 اس کی لینک ڈسکریپشن میں ہوگی سارے 1 سے لیکچر ٹویلتھ لیکچر آپ کو ڈسکریپشن میں لینک مل جائے گی اور نیکس لیکچر میں ایسی طرح اپڈوٹ کرتا رہوں گا تو یہ ہے coefficient of mean deviation کی فارمولہ مین مین ڈیوائیڈ مین ہم نے ڈیوائیڈ کیا آپ نے دیکھ لیا اس سے پہلے 28.27 اس کی ویلیو تھی اور اس کی جگہ یہ پڑ ہوگئی اور مین بھی ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا اس ویلیو کو مین فر ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو ریزلٹ آ جائے 0.2307 تو یہ ہے coefficient of mean deviation اچھا یہاں پر یہ اسائیمنٹ تملیل ہو گئی اگر آپ کو یہ کوئی confusion ہو تو آپ کیمنٹس کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اور اس کے لئے آپ جو شارٹ لیکچرز ہیں وہ لازمی دیکھیں اور یہ بڑی امپورنٹ ویڈیو تھی آپ کے لئے کوئی exam کے لئے کیونکہ اس اسائیمنٹ کو لکھنا فائل یہ الگ بات ہے اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھنا باتی نازمی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ